اب دیکھئے مچھر کیا کہتا ہے مچھر کہتا ہے یعنی رائٹر کہتا ہے if we listen from moskito مچھر کی سنو تو وہ آدمی کو کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجئے ذات صفات نہ دیکھئے میں کالا سہی بد رونک سہی مگر یہ تو کہیے کہ کس دلیری سے آپ کا مقابلہ کرتا ہوں اور کیوں کر آپ کی ناک میں دم کرتا ہوں کہتا ہے کہ ابھی تو لوگوں نے کیا کہا کہ مچھر انسانوں کے اوپر بے خبرے میں انکونسنس میں سلیپنگ میں اٹیک کرتا ہے مگر مچھر کہتا ہے کہ نہیں دیکھو اے لوگوں مچھر لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے کھری کھوٹے سناتا ہے ابیوز کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھئے جناب مرے رہی missedle listen look at my courage look at my bravery میرے ہمات دیکھئے میرے کیوں ہمت دیکھئے میرے資اب دیکھئے don't look at personality and objectives میری صفات کو ما دیکھئے اور میری personality کو ما دیکھئے اے hii ی ڈ Blek اوکی اے ڈ free ڈ消ی مگر یا اگر ڈینجوا میں تمہیں کتنی بہادری سے تمہارا مقابلہ کرتا ہوں اور میں آپ کے ناک میں دم کر دیتا ہوں یعنی ناک میں دم کر دیتا ہوں یعنی تکلیف دینا میں تمہیں پریشان کر دیتا ہوں میں آپ کو کس قدر پریشان کر دیتا ہوں یہ گلیری ہے and you should look at my bravery not to my face and personality this is mosquito's proof mosquito's coat یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر نائنصافی کرتے ہو یعنی mosquito کہتا ہے the abuse یہ الزام یہ بہتان مجھ پر بلکل totally it is totally wrong that I attack I come to you in unconsciousness situation time and I attack you in I disturb you and attack you in sleeping this is totally fully wrong یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر نائنصافی کرتے ہو you are doing showing unjustice as your habit is حضرت میں تو کان میں آ کر ultimatum دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ اب حملہ ہوتا ہے mister I am I am giving ultimatum at your ear that you should be cheerful now I am going to attack upon you تم ہی غافر لہو تو میرا کیا قصور if you are unconscious unaware of me then what is my problem what is my fault زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا بھوتنا لمبے لمبے پاؤں والا بے ڈول فتح یاب ہوتا ہے یا گورا چٹہ آنو بان والا okay time will decide who is getting victory into war field this black black and a ghost ghost child بھوتنا means kutti of child of ghost any ghost the time will decide who is getting victory in the war field either this black ghost having long long legs or this beautiful white man میرے کارناموں کی شاید تم کو کوئی تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردے دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں I think you are not aware of my performance that what kind of work I have done in this world okay him کس نے اس کا غرور توڑا who show him the earth earth means زمین اسے زمین کس نے دکھایا مطلب اس کی اس کا غرور اس کی اہنکار اس کا اہنکار اور اس کے تکبر کو کس نے ختم کیا کیا جوہر دکھائی ہے finished his greatness his proud his غرور تکبر کون اس پر غالیب آیا who came over he came over him کس کے سبب اس کی خدا خاک میں مل گئی because of whom his godness became melted into because of whom his godness melted into soil means because of whom his godness finished اگر آپ نہ جانتے ہو تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجئے یا مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا if you do not know who has done all these so you should ask some other your friends some other your brothers if not then ask me it was one of my brother that has done all these all these things and that brother finished that brother killed that rebel person rebel person rebel namrood یعنی namrood کو ختم کرنے والا جس نے خدا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کو میرے یعنی مچھت کے کسی بھائی نے قتل کیا ہے اور تم تو نہ حق بگڑتے ہو اور خواہ مخواہ اپنا دشمن تصور کیے تشور کیے لیتے ہو میں تمہارا مخالف نہیں ہوں اگر تم کو یقین آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو دیکھو میرے شان میں کیا کہے مخالف 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 تم تمہارا position نہیں ہوں if you have no believe upon me so you should ask some other your sufi persons شب بیدار who is awaking at night who is worshipping at night so you should ask some other worshipping at night person دیکھو وہ میری شان میں کیا کیا کہے گا look listen what he will say about me in favor of me کل ایک شاہ صاحب ایک شاہ صاحب عالم زوق میں اپنے ایک مرید سے فرما رہے تھے کہ فرما رہے تھے کہ مچھر کی زندگی دل سے پسند کرتا ہوں میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں yesterday means past day previous day a sufi was saying was speaking to his follower that i love life of mosquito my heart i love through my heart life of mosquito okay from depth of my heart i love life of mosquito دن بر بیچارہ خلوت خانہ میں رہتا ہے whole day he is all day he stay into loneliness place رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تسبیح و تقدیس کے طرح نے گایا کرتا ہے he at night that is time to worship of god he comes out he comes out of it and whole night he keeps doing تسبیح and تقدیس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ اللہ this then he keeps doing reciting song of تقدیس and تسبیح whole night آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے who is sleeping in unconscious way so mosquito have anger has anger upon him if anybody sleeps unconsciously so mosquito feels anger in his heart چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیئے ہوئے اس سحان خاموش وقت کی قدر کرے اور ہم تو شکر کے گیت گائے if anybody sleeps unconsciously mosquito feels anger and mosquito wants that even this sleeping person should awake and should remember should do zikr of Allah and should appreciate the time okay this beautiful and golden chance and he should do hamd and shukr of Allah اس لئے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے اٹھو میان اٹھو جاغو جاغنے کا وقت ہے therefore firstly therefore firstly mosquito goes to his ear and says in 8 oh mister get up it is the time to get it is the time to get up sonen ka or hamysha sonen ka vakt abhi nahi haya okay the time to sleep and the time time to sleep forever is not is not now okay jab aega to be fikir hogga sona when it will come then you could sleep without any tension tension less tension less okay tension less then if the time to sleep will come you could sleep without tension ab to hooshyar rehenne or kuch kama ka 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 hai this is time to be cheerful and to do something magar insaan is surayli nasiyat ki parwa nahi karta so ta rehta hai to majb boor ho ka gusse me a jata hai or us ke chahre or hat pa 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 dunk ma ta hai but human does not mind to this beautiful and tuneful advices and he keep and he kept sleeping so so getting anger then because of anger because of anger mosquito bites him on his face on his hand on his legs okay par wahre insaan but wow human being is a ankhye band kiye way hat pa ma ta hai or beho she me badan ko kha ja kar phir so jata hai or jab din ko bedar ho ta hai to be chare maccha ko sarwate suna ta hai kira rat bar so ne nahi diya but wow what what a human being is he is closing while with his closed eye closed he beats by legs and hands means he beats legs beats by legs and hands means he gets up at morning he scold mosquitoes and says whole night mosquito does not let me sleep okay whole night mosquito does not let me sleep ko is is the ro go se pooch che ki janab ali kai sikand ja ge te jo saari rat ja te rahne ka shikwa kar rahe hai یہ توٹلی رونگ ہے آپ کہتے ہیں لائی شاہ صاحب کی زبان سے یہ عارفانہ کلمات سن کر میرے دل کو بھی تسلیح ہوئی کہ غریمت ہے ان آدمیوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں موسکیٹو کہتا ہے مچھر کہتا ہے کہ جب یہ عارفانہ معرفت سے بھرا ہوا معرفت سے بھری ہوئی بات ہے جب میں نے اس صوفی صاحب کے موت سے when i listened these words of معرفت from the mouth of this صوفی person my heart got comfort means i became satisfied that okay الحمدللہ there is someone who lack justice in human being okay miss also there are some human being who is who like who like justice بلکہ میں دل میں شرمائیہ کے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب مسللے پر بیٹے وضع پر پڑھا کرتے ہیں اور میں ان کے پیروں کو خون پیا کرتا ہوں i was not happy but i was not only happy but i was shameful that sometimes it happen whenever sometimes صوفی صاحب صوفی صاحب is standing on the مسللہ and performing salat and other other worships but i am keeping keeping drinking his blood so because of this activity i felt shame upon me what i am doing he is saying me good and i am doing bad with him i am behaving bad wrongly with him so in this activity on my this bad activity i became shameful یہ تو میری نسبت ایسی اچھی اور نیک رائے دیں اور میں ان کو تکلیف دوں his opinion is upon me good but i am disturbing him i am giving pain to him so this activity made me shameful اگرچہ دل نے سمجھایا کہ تو کارتا تھوڑی ہے قدم چومتا ہے اور ان بزرگوں کے قدم چومنے ہی کہ قابل ہوتے ہیں okay whether my heart whether my heart said advise me you are not biting but you are kissing his legs and legs legs of such people are there just to kiss okay because this is sufi person so legs of sufi person is for kissing you are not kissing so you are not biting you are kissing لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے میری ندامت دور نہیں ہوئی اور اب تک میرے دل میں اس کا افسوس باقی ہے but it is real that through from this advice from the advice of heart my shame does not decrease and regret of my activity is still in my heart i am feeling regret of my activity my bad behavior with this sufi person so اگر سب انسان ایسا طریقہ اختیار کر لیں جیسا کہ sufi صاحب نے کیا تو یقین ہے کہ ہماری قوم انسان کو ستانے سے خود بخود باز آ جائے گی so if everybody of the world will take will choose the path of this sufi person as this sufi person is doing so our nation means every of us means every mosquito will keep distance from human being itself okay nobody has to fight with any mosquito to make him understand okay if you will choose the right path as this sufi path is going on then every mosquito will keep distance from you itself himself varnah yad rahe ke merah naam machar hai lutv se jeen na dun ga otherwise otherwise you should mind that my name is mosquito I will not let you to live happily enjoy with enjoyment okay I will not let you live with enjoyment